اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزوں آج کی اس ویڈیو میں زلحج کے پہلے دس دنوں کا موکلات کے ذریعے محبوب کو چین کے آپ کا بنانے والا عمل وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ زندگی میں ایک بار کر لیں گے تو محبوب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی محبت میں پاگل رہے گا ہر وقت آپ کے بارے میں سوچے گا اور جلد جلد انشاءاللہ آپ کا جائز رشتہ پایائے تکمیل کو پہنچے گا میرے عزیزوں زلحج کے مہنے کے جو پہلے دس دن ہیں بالخصوص ان دنوں میں بڑے مقرر فرشتے جبرائیل، اسرفیل، میکائیل اور تنکائیل یہ اللہ کے حکم سے بار بار دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہ صرف ایک فرشتہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ موکلات کی فوج ہوتی ہے اور یہ وہ وقت ہے جس میں آپ اپنی دعا قبول کروا سکتے ہیں اپنی جائز خواہش اللہ کے حضور پیش کر کے اس کو کامیاب کروا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں آپ نے اس کو مکمل سمجھ کے کرنا ہے ایک بار کر لیں گے انشاءاللہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے دس زلحج سے پہلے پہلے کسی بھی دن اس میں دن کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے آپ نے کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ شروع کھول نہ ہو کوئی آپ کو تنگ نہ کرے ڈسٹرب نہ کرے وہاں پہ آپ سکون سے بیٹھیں پاک صاف بہوضوحوں کے محبوب کا تصور کر کے اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑیں اور سب سے پہلے آپ نے صرف دس مرتبہ ذہن کے اندر جبرائیل 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 یا جبرائیل یا جبرائیل پڑھنا ہے جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ وہ پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ یہ تین لفظ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے شدید ترین محبت پیدا کرنے کے لیے بے حد مستمل ہے اس کو آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ میرے محبوب کی حالت ایسی کر دیں جیسے کسی نے اس کو چھین کے میرا بنا دیا ہو اس کی خواہش نہ بھی ہو پھر بھی وہ میرا بن جائے میری محبت میں پاگل ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے یہ دعا کر لینے کے بعد آپ نے دوبارہ سے آنکھیں بند کرنی ہے دس مرتبہ اسرافیل اسرافیل یا یا اسرافیل یا اسرافیل پڑھنا ہے اور یہ پڑھنے کے بعد اسی طرح دوبارہ سے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ محبوب کا تصور کر کے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے وہی دعا جو اوپر آپ نے پڑھی تھی وہی دعا اپنے لفظوں میں اللہ کے حضور آپ نے کرنی ہے اس کے بعد یہی عمل آپ نے میکائیل موکل کے لیے ریپیٹ کرنا ہے پھر وہی عمل آپ نے تنکائیل موکل کے لیے ریپیٹ کرنا ہے اس طرح کل چار تسبیح ہیں یعنی چار سو مرتبہ آپ یوہبونہم قحب اللہ کی آیت کریمہ پڑھیں گے اور کل چالیس مرتبہ آپ ان مقرب فرشتوں کا نام لیں گے اس عمل کے مکمل ہونے پہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ صرف لگیں گے لیکن جو اس کے فائدے ہیں جو اس کے آپ کو سمرات ملیں گے وہ صدیوں تک چلیں گے انشاءاللہ جب تک آپ کی زندگی ہے آخری سانس تک چلیں گے اس وظیفے کو مکمل کر لینے کے بعد جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں وہیں پہ جائے نماز بچھائیں اور اس کے بعد دو رکت نماز نفل حاجات پڑھیں اور ذہن میں یہ نیت رکھیں کہ آپ یہ نفل حاجات ذلحج کے پہلے عشرے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ سے دعا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں جب آپ دو رکت پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے لفظوں میں دعا کریں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں پھر درود شریف پڑھیں اور اپنی دعا کا اختتام کریں اس عمل کو صرف ایک بار کرنا ہے دوبارہ اس کو کرنے کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑھے گی اس کا اثر آپ کو انشاءاللہ فوری ملے گا زیادہ سے زیادہ دو دن آپ کو صرف انتظار کرنا پڑے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اگر اس کو آپ دوبارہ پڑھنا چاہیں تو جس طرح سے یہ عمل میں نے بتایا ہے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں یا کسی بھی ایک نماز کے بعد ایک تسبیح ان تین لفظوں کی پڑھ لیا کریں اور محبوب کا تصور بھی رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ جب دعا کریں تو بندہ ناچیز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ ایک نوری عمل ہے اس کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے اگر آپ کا مقصد جائز ہے اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں انشاءاللہ سمجھا جائے گی پھر بھی سمجھنا ہے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوا ہے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ